تو سنگرور کے گاؤں بھگوانپورا میں ایک سو پچاس فٹ گہرے بورویل میں گرے دو سال کے معصوم بچے فتحویر سنگھ کی موت کے معاملے میں پنجابیوں حریانہ ہائی کورٹ نے کیندر سرکار پنجاب سرکار زلا اپائیوک سنگرور اور زلا پولیس عدیق شک سنگرور کو نوٹیس جاری کیا ہے یا چکا کرتا ہے پنجابیوں حریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ربنیت سنگھ جوشی نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ نے زلا پرشاہ سنگھ سے پوچھا ہے کہ سروچے نیائلے دوارہ جاری کی گئی ڈائریکشن کو لے کر پرشاہ سنگھ نے کیا قدم اٹھائے ہیں اور فتحویر کا بورویل سے نکلنے میں اور اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہائی کورٹ نے پنجاب سرکار کے پردان سچف کو اس معاملے میں سٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کے نردیش دیا ہیں اب اس معاملے میں اگلی سنوائی تین جولائی کو ہوگی یہ پورا معاملہ کیا ہے اور ہائی کورٹ میں سنوائی کے دوران کیا کاروائی ہوئی اس بارے میں خاص بات چیت کے معصم وادداتا انیل کمار نے یا چکا کرتا پنجاب ایون حریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ربنیت سنگھ جوشی سے دو سال کے مصروم بچے فتحویر سنگھ کی بورویل میں ہوئی مرتیو کے معاملے میں آج پنجاب ایون حریانہ ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران کیا ہوا اس سمیے میرے ساتھ ہیں یا چکا کرتا پنجاب ایون حریانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ربنیت سنگھ جوشی ان سے جانتے ہیں دیکھیں آج سنوائی کے دوران کئی پخش آگے رکھے گے کس پرکار جو ہے پرشاشن نیگلیجنٹ تھا وہاں پہ سپریم کورٹ کی دوزار دس کی گائیڈ لائنز کے اوپر بھی ڈسکشن کیا گیا کہ جب یہ گائیڈ لائنز تھی تو ان کے رہتے کیسے یہ جو ہے حادثہ ہو پایا تو اس کے چلتے جو ہے آج پنجاب ایڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے نوٹس ایشو کر دیا ہے سٹیٹ آف پنجاب کو اور ڈی سی سنگرور کو ایس ڈی ایم کو ایس ایس پی سنگرور کو اور اس کے علاوہ ڈی آر ایف یونین آف انڈیا کو جو ہے نوٹس آج جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈائریکشنز بھی دی ہیں جیسے کی پرنسپل سیکٹری سٹیٹ آف پنجاب انہوں نے جو ہے سٹیٹس ریپورٹ فائل کرنی ہے اس میٹر میں کہ سارے آپریشن کی کیا ڈیٹیلز تھی کیا سارے پرٹیکولرز جو ہے اس آپریشن کے انہوں نے دینے ہیں ساتھ میں ہی جو ہے دو سوال بھی پوچھے ہیں ہائی کورٹ نے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو دوہزار دس کی گائیڈ لائنز تھی جو ہماری پیٹیشن میں منشنڈ ہیں ان کا کمپلائنس کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپ پرشاشن نے لیے یہ سوال پوچھا ہے پہلا دوسرا فتح ویر کو بورویل سے نکالنے میں اور اس کی موت کا ذمہ وار کون ہے یہ بھی ہائی کورٹ نے سوال جو ہے پرشاشن سے پوچھا ہے جوسی جی اب اس معاملے کی اگلی سنوائی کب ہوگی اس کی جو اگلی سنوائی ہے وہ تین جولائی کو جو ہے نردارت کی گئی ہے جوسی جی آپ نے جنہی جاچکہ دائر کی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا آپ کا دیکھئے سب سے پرائیم مقصد تو ہمارا یہ ہے جو حادثہ فتح ویر کے ساتھ ہوا ویسا حادثہ فیوچر میں کسی اور بچے کے ساتھ کسی اور انوسنٹ بچے کو اپنی جان نہ گوانی پڑے اس چیز کی روگ دھام ہو دوسری ہماری اس میں جو جنہی جاچکہ ڈالنے کی پیچھے منصہ تھی وہ یہ تھی کہ جو پرشاشن ہے وہ بڑا کیجولی اور نیگلیجنٹلی چلتا ہے ایسی معاملوں کے دوران تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی کوئی رسپونسیبلٹی ان کے خلاف کوئی پنیوٹیو ایکشن اگر ہونا شروع ہو جائے تو یہ چیزیں یہ اپنی رسپونسیبلٹی کو اپنی ڈیوٹی کو سمجھنے لگیں گے اور ان چیزوں کو کروانے کے لیے جوڈیشل انکواری کی ہم نے اس میں مانگ رکھی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی مانگ رکھی ہے کہ سرکار آگے سے ایسی گائیڈ لینڈ سٹرونگ گائیڈ لینڈ فارمولیٹ کریں جس سے ایسا فیوچر میں نہ ہو پائے یہ تھے میرے ساتھ یہ اچھکا کرتا پنجاب ایوہرینہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ رمنیس سنگھ جوسی انہوں نے کہا ہے کہ دو سال کے مصہوم بچے فتیویر سنگھ کی بورویل میں گرنے سے ہوئی موت کے معاملے میں آج ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی ہائی کورٹ نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے پنجاب سرکار کیندر سرکار اور جلہ پرساسن کو نوٹیس چاری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب اس معاملے میں اگلی سنوائی تین جولائی کو ہوگی کیمرامین سنجے کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگار